اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں خیریت سے رہیں میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے چاہیں تو سونے میں گزار دیں اور چاہیں تو سونا بنا لیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی اچھا مقصد آپ کے پاس ہو اور آپ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں اور اپنی زندگی کو ایک مثالی بنا لیں ٹھیک ہے دوستو تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج کی ریسپی سٹارٹ کر دیتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں چکن چیز سٹف ویڈ لیمن ہرپ چکن چیز سٹف ویڈ لیمن ہرپ بنانے کے لیے جو انگریڈینز کی ضرورت ہے دیکھ لیتے ہیں اس کو یہ کچھ سپائسز ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ میں نے لیا ہے گالک فریش گال لے کے اسے میں نے ابھی ابھی چاپ کیا ہے ون ٹی بلی سپون ون ٹی سپون سے کم ہے تھوڑا سا میرے پاس لیمن زیسٹ ہے اسے بھی میں نے ابھی ابھی نکالا ہے اور یہ میرے پاس ہے پاسلے ہاف ٹی سپون پاسلے لیا ہے کوٹر ٹی سپون میں نے پاسلے لیا ہے اور کوٹر ٹی سپون ہی میرے پاس اور ایگانوں ہیں یہ دونوں ہیں اور یہ میرے پاس ہے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے سالٹ اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے کرش چلی یہ ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ ہے تھری ٹیبل سپون کے برابر میرے پاس پانزریلا چیز ہے یہ میں نے لیا ہے اس کو فل کروں گی چکن کے اندر اور چکن بریسٹ میں نے لیا تھا ایک یہ کافی بڑا سا بریسٹ تھا میرے پاس اور موٹا بہت تھا تو میں نے اس کو بیچ سے دو کر لیا اور دو کرنے کے بعد بھی میں نے پاکٹ بنایا ہے دیکھیں یہ یہ میں نے پاکٹ اس کا بنایا ہے بیس سے دو کیا ہے تھک اور اس کے میں نے پاکٹ بھی بنایا ہے یہ دیکھیں اس کے بھی پاکٹ بنایا ہے اور اس میں بھی پاکٹ بنایا ہے دو پیس کر لیا تھا اور دونوں میں میں نے پاکٹ بنا لیا اچھے سے بہت تھک تھا اس لیے میں نے کہا کہ وہ ٹینڈر ہونے میں مشکل ہوگا تو اس لیے میں نے بیس سے دو پیس کر لیا اگر آپ کے پاس تھک نہیں ہے سمال ہے چھوٹے سے ہیں تو پھر آپ پورا لے سکتے ہیں اور اگر ٹھیک ہے اور بڑا ہے تو آپ اس کو دو پیس بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ میں لوں گی آلیو وائل لیمن جوس ایڈ کروں گی یہ لیمن کا دیکھیں میں نے یہ ابھی ابھی زیس اس کا نکالا ہے اوپر سے ٹھیک ہے کردو کش جو ہوتا ہے کرش کرنے کا اس سے میں نے نکال لیا لیمن زیس اسی سے نکالا یہ لیمن دیکھیں آپ اسی سے میں نے اس کے اوپر سا نکالا ہے آپ وائٹ وائٹ نہ نکالیے گا ٹھیک ہے وائٹ والا نہیں بس ہلکا ہلکا سا کرش کر لیجے گا تو فریش زیس آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کر دیتے ہیں بنانا یہ جو سارے سپائسز ہیں اسی میں میں لیمن جوس ایڈ کروں گی نکال لیتی ہوں اسی کے اندر ایڈ کروں گی یہ کافی جوسی ہے ہمارے پاس لیمن جوس جو میں نے نکالا ہے وہ تقریباً کارٹر کپ کے برابر تھا کارٹر کپ کے برابر لیمن جوس اس میں ایڈ کر دیا اب میں اس میں آلیو وائل ایڈ کر دوں گی دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون کے برابر آلیو وائل ایڈ کر دیا لیمن ہرب ہے تو اس میں لیمن بھی زیادہ ہونا ضروری ہے لیمن کا فلیور اچھے سے آئے لیمن زیز بھی میں نے یوس کیا ہے لیمن جوس بھی یوس کیا ہے اور پاسلے ڈالا ہے اور ایگانو ڈالا ہے فریش پاسلے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ فریش ڈال لیں ٹھیک ہے اس سے اور اچھا فلیور آئے گا اچھے سے چکن میں لگا دوں گی ہاف ڈال دیتی ہوں چکن میں اور ہاف جو ہے میں اس کے سوس جو بناوں گی لیمن اس میں ایڈ کروں گی ٹھیک ہے ہاف میں نے اس میں ڈال دیا بہت اچھے سے اس کو اچھے سے میرینیٹ کر دیتی ہوں اسی میں میرینیٹ کر کے تھوڑی دیر رکھتی ہوں اس کو دونوں سائٹ لگا دوں گی اچھے سے ایک سائٹ لگا دوں گی دوسرے سائٹ بھی لگا دوں گی یہ اس کے سائٹ لگ گیا اس کو ایسے اس کو ایسے پلٹ دوں گی تو ادھر بھی لگ جائے گا دونوں سائٹ ہمیں اچھے سے لگانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ہاتھ ہی ایس کرنا چاہتی ہیں تو ہاتھ سے بھی آپ اچھے سے لگا سکتے ہیں بہت اچھے سے میرینیٹ کر دیا میرینیٹ کر کے میں دس منٹ اس کو رکھتی ہیں ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں چیز اس کے اندر بھی ڈال دیتی ہے تھوڑا سا میں اچھے سے تھوڑا سا لوں گی زیادہ نہیں ایٹ کرنا کیونکہ اگر زیادہ سٹف کروں گی نا تو وہ باہر نکل کے آ جائے گا بس جتنا اس میں گنجائش ہے ہم اتنی ایٹ کریں گی اور یہ دیکھیں دوسرے والے کو بھی میں اس کے اندر بھی سٹف کر دوں گی چیز کو اچھے سے چیز سمجھئے ٹو ٹیبل سپون کے برابر اندر ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر اچھے سے تاکہ ہمیں چیزی فلیور تھوڑا سا ہے اور کچھ بھی نہیں دیکھیں یہ اچھے سے سٹف کر دیا اب اس کو بند کر دیتے ہیں یہ بند تو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی اس کو دبا دیں اور اس کو اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں اس کے جو میرینیشن ہے یہ بھی اسی میں ایٹ کر دیتی ہے اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ بھی پچا کے میں نے رکھا ہے اس کو بھی میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا اینڈ میں اس کے اوپر ڈالوں گی تاکہ ہمارے ہرب کا اور لیمن کا اچھا سا فلیور آئے اور اس میں میں نے فلیم ابھی تھوڑا سا لوگ کر دیا میڈیم لوگ میڈیم لوگ ہے تاکہ یہ اچھے سے اندر تک پک جائے اب اس کو میں ڈھگ دیتی ہوں اس کو ڈھگ دیتی ہوں میں دوسرے سائیڈ بھی پلٹ دیا تھا تو اس دھر سے بھی پکتے ہوئے اس کو پانچ منٹ ہو گیا ہے تو اب میں تھوڑا سا اس طرف سے بھی پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گیا ہے تو تھوڑا سا میں اب اس کو چینج شفٹ کر دیتی ہوں چینج کر دیتی ہوں اس کی سائیڈ دیکھتی ہوں سائیڈ چینج کرتی ہوں اس کی دیکھیں اس سائیڈ سے بھی اچھے سے ہو گیا ہے اور اس کے سارے اس سائیڈ سے بھی ہو گیا دونوں سائیڈ سے بہت اچھے سے ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار سا یہ نیسا لگ رہا یہ دیکھنے میں اب یہ جو سوس میرے پاس تھا جو اس کے ہر لیمن سوس ہے ہمارے پاس یہ اس کو تھوڑا تھوڑا ایٹ کروں گی تاکہ بہت اچھا سا فلیور آئے ہمارے اس میں ٹھیک ہے یہ سارا میں نے ایٹ کر دیا اور تھوڑی دیتے پانچ منٹ کے لیے میں اور اس کو بند کر دیتی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا اس کے اندر اور اچھے سے جلد ہو جائے دونوں سائیڈ پہ ٹھیک ہے میں اس پہ چیز بھی ایٹ ڈال دیتی ہوں اس کے اوپر تاکہ بہت اچھا سا چیزی فلیور بھی آئے اور ساتھ ساتھ لہمن کا اور ہرپ کا بھی بہت اچھے سے فلیور آئے دو تین منٹ کے لیے اس کو پھر ڈھگ دیتی ہوں تاکہ چیز ملٹ ہو جائے یہ دیکھیں اب میں اس کو سرونگ ڈیش میں نے ایک بنائی ہے سرف کرنے کے لیے سیلیڈ بھی رکھا ہے اس میں اور اس کو نکالتی ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے اسے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے یہ بہت ہی مزیدار سا اور یمی سا ہمارا بدا ہے چکن تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا چکن چیز سٹف وید لیمن ہر تو اس میں لیمن کافی ڈالا ہے اور لیمن کی کھٹاس بہت ہی اچھی لگے گی آپ کو چکن کے ساتھ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی میری آپ کو پسند آئے گی میں آپ کو اسے کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں تو میں کٹ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بہت اچھے سے سوفٹ سا بنا ہے اچھا سا بنا ہے اور یہ اس کے اندر سارا میری نیشن اور چیز یہ میں نے آپ کو کٹ کر کے بھی دکھایا ہے اور دیکھیں سوفٹ سا بنا ہے انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ